بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں چلیں اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں بہت دیر سے ایک دوست نے کہا ہوا تھا کہ آپ ایمائی 35 یا ایمائی 24 کے اوپر ایک ویڈیو بنائیں آج سوچا کہ میں ایمائی 24 کے اوپر ایک ویڈیو بناوں ایمائی 24 ہیلیکوپٹر کو کولڈ وار کے دوران جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا اور کولڈ وار کے دوران ہی اس کی فرس فلائٹ ہوئی نیٹو کنٹریز نے اس کا کوڈ نیم ہائنڈ رکھا ہوا تھا ایمائی 24 ہائنڈ سوویت یونین نے اتنا بڑے گنشپ ہیلیکوپٹر کو اس لیے بنایا تھا تاکہ وہ نیٹو فورسز کی جو ٹینک فورس ہے اس کو روک سکے یہ اس وقت یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ شاید آج بھی دنیا کا سب سے زیادہ ہیولی آرمنڈ ہیلیکوپٹر ہے اس کے کوکپٹ کے اردگرد ایک سٹرانگ ٹائٹینیم باکس جو ہے اس کو بنایا گیا تاکہ اس کے اندر بیٹھے ہوئے جو دو ہیلیکوپٹر کے اندر جو پائلٹس ہیں ایک گنر ہوتا ہے اور ایک پائلٹ ہوتا ہے گنر جو ہے وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور جو پائلٹ ہوتا ہے وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہے اس کو یہ پروٹیکٹ کر سکے یہ جو ٹائٹینیم دھات ہوتی ہے یہ لائٹ ویڈ ہوتی ہے لیکن سٹرانگ ہوتی ہے اور اس ٹائٹینیم باکس کو اس طریقے سے بنایا گیا تھا تاکہ یہ ایک 37 میلی میٹر کی انٹی ائرکرافٹ شیل کو بھی جو ہے نہ وہ برداشت کر سکے نیچے سے فائر کی گئی نارمل گولیاں وغیرہ جو ہیں وہ اس ہیلیکوپٹر کے اوپر بلکل اثر نہیں کرتی تھی خاص طور پر اس ہیلیکوپٹر کا وہ ایریا جہاں پہ اس کا کوکپٹ ڈیزائن کیا گیا تھا اس ہیلیکوپٹر کی ونڈ سکرین کو بھی بولٹ پروف بنایا گیا تھا اس ہیلیکوپٹر کی ونڈ سکرین کو بھی اس طرح سے ڈیزائن کیا گیا تھا کہ اگر کوئی 50 کیلیبر کی مشین گن کا فائر جو ہے وہ اس کی ونڈ سکرین کو لگے تو جو اندر بیٹھاوا پائلٹ ہے اس کو وہ گولی نقصان نہ پہنچائے اس ہیلیکوپٹر کا کوکپٹ جو ہے وہ بڑا آرام دے کھلا اس کے اندر اے سی لگاوا تھا اس ہیلیکوپٹر کو کولڈ وار کے دوران جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا تھا اس وجہ سے اس کے اندر ایسا آکسیجن سسٹم اس ہیلیکوپٹر کے اندر رکھا گیا تھا جو کہ کسی بھی قسم کی کیمیکل یا بائیولوجیکل ائر کو جو ہے وہ پہلے فیلٹر کرتا تھا اور اس کے بعد جو ہے وہ اپنے پائلٹ کو آکسیجن جو ہے وہ فراہم کرتا تھا یعنی کہ اگر باہر کسی قسم کا کیمیکل یا بائیولوجیکل جو ہے وہ اٹیک ہو گیا تو پائلٹ جو اندر آکسیجن لے گا اس کو وہ کلین ائر ملے گی ہیلیکوپٹر سے باہر کسی بھی بائیولوجیکل یا کیمیکل جنگ کا جو ہے وہ ان کے پائلٹس کے اوپر اثر نہیں پڑتا تھا ویسے بھی اوورال جو کوکپٹ تھا وہ بڑا زبردست اور اچھے طریقے سے ڈیزائن کیا گیا تھا اس ہیلیکوپٹر کو سوویت یونین کے مل کمپنی نے جو ہے وہ ڈیزائن کیا تھا 1969 کے اندر جو ہے وہ اس کے اوپر کام شروع کیا گیا اس کی فرس فلائٹ جو ہے وہ 1971 کے اندر جو ہے وہ کنڈکٹ کی گئی اور فرس فلائٹ سے ہی یہ ہیلیکوپٹر جو ہے وہ بہت زیادہ پسند کیا جانے لگا اگر میں MI24 کے سائز کی بات کروں تو MI24 جو ہے وہ امریکہ کے اپاچی ہیلیکوپٹر سے تقریباً دو گنا زیادہ بڑا ہے بلکہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس وقت ویسٹ کے اندر کوئی ایسا ہیلیکوپٹر نہیں ہے جو کہ ان کے پیبلیٹیز کا بھی مالک ہو اور وہ اس ہیلیکوپٹر کے سائز کو بھی میچ کرتا ہو بسیکلی سوویت ملیٹری ڈاکٹرائن نے جو ہے نا وہ دو کام کیے تھے ایک تو انہوں نے اٹیک ہیلیکوپٹر کی سپیڈ اور دوسرا ایک ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر کو جو ہے وہ کمبائن کر دیا تھا یعنی کہ اس ہیلیکوپٹر کے اندر آپ کو دو چیزیں مین دیکھنے کو ملیں گی ایک اٹیک ہیلیکوپٹر کی سپیڈ اور دوسرا ٹرانسپورٹ ہیلیکوپٹر کی سپیس یہ ایک گنچپ ہیلیکوپٹر بھی ہے اور یہ آٹھ سے بارہ ٹروپس جو ہے وہ بھی ادھر ادھر لے کے جا سکتے سوویت یونین کی اس ڈاکٹرائن کے نتیجے میں ہمارے سامنے ایم آئی ٹوئنٹی فور ہائنڈ ہیلیکوپٹر آیا یہ ہیلیکوپٹر جو ہے یہ ورلڈ وار ٹو کے بہت سے بومبر سے بھی بڑا تھا ورلڈ وار ٹو کے دوران یہ جو بومبرز استعمال کیے جاتے تھے یہ ہیلیکوپٹر ان بومبرز سے بھی بڑا تھا جو ورلڈ وار ٹو کے دوران استعمال کیے جاتے تھے اس کی جو سپیڈ ہے وہ تقریباً تین سو چالیس کلومیٹر پر آ رہا ہے اور یہ اس وقت کا سب سے فاسٹڈ ملیٹری ہیلیکوپٹر جو ہے وہ سمجھا جاتا ہے اس کی سپیڈ جو ہے وہ اپاچی ہیلیکوپٹر سے بھی زیادہ تیز ہے ایم آئی ٹوئنٹی فور کا ذکر ہو اور افغانستان کی جنگ کا ذکر نہ ہو یہ بہت مشکل بات ہے ایم آئی ٹوئنٹی فور ہیلیکوپٹر کو افغان وار سے جو ہے وہ بہت زیادہ شہرت ملی سوویت یونین نے 1978 کے اندر ای بلیو افغانستان کے اوپر انویڈ کیا تھا افغانستان کے اندر سوویت یونین نے ایک پپٹ گورمنٹ جو تھی اس کو لاکہ بٹھا دیا خیر یہ جو سپر پاورز ہوتی ہیں ان کی یہ ایک عادت ہوتی ہے کہ یہ ہم جیسی چھوٹی کنٹریز کے اندر اپنی مردی کی گورمنٹ لاکہ بٹھا دیتے ہیں دیکھیں جب بھی آپ کسی ملک کے اندر انویڈ کرتے ہیں تو انویڈ کے بعد جو سب سے زیادہ آپ کو مسئلہ مسائل کا سامنا کرنا پڑتا وہ ہوتا ہے سپلائی اور رین فورسمنٹ کا افغانستان کی جو ٹرین ہے وہ اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ آسانی سے وہاں پہ اپنی فورسز کے لیے سپلائی اور رین فورسمنٹ جو ہے وہ کر سکے افغانستان کے اندر گوریلا وارفر بڑی آسانی سے لڑی جا سکتی ہے سوویت یونین کے انویڈ کے بعد افغان لوگوں نے جو ہے وہ گوریلا وارفر جو ہے اس کو سٹارٹ کر دیا امریکہ کو ایک opportunity نظر آئی امریکہ نے افغانیوں کا ساتھ دیا بلکہ ان کو سر کے اوپر بٹھایا ان کو اپنا founding father تک جو ہے وہ declare کر دیا اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا پیچھے لے کے جاتا ہوں افغان وار سے پہلے امریکہ جو ہے وہ ویتنام کے اندر ایک ناکام کوشش کر چکا تھا ویتنام کے اوپر بہت سی موویز جو ہیں وہ بنائی گئی جن کے اندر پلیٹون مووی تھی اپوکلیپس ناؤ تھی ڈیر ہنٹر تھی اور بہت سی موویز جو ہیں وہ بنائی گئی ویتنام وار کا ایک آئیکون تھا اور وہ تھا بیل ہوئی ہیلیکاپٹر اگر آپ پلیٹون مووی دیکھیں گے تو آپ کو بیل ہوئی ہیلیکاپٹر کا عبارے میں جو ہے وہ کافی زیادہ کچھ پتا چلے گا یہ بیسیکلی ویتنام وار کا ایک آئیکون تھا ویتنام وار کے اندر امریکہ کو بہت زیادہ مار پڑی سوویت یونین والے جو تھے وہ یہ دیکھ رہے تھے کہ ہیلیکاپٹر کی جو ضرورت ہوتی ہے وہ جنگ کے اندر بہت زیادہ ہے خاص طور پر اگر آپ نے اپنی فورسز کو سپلائی یا رین فورسمنٹ جو ہے وہ دینی ہے تو ہیلیکاپٹر سے بہتر آپ کو کوئی چیز نہیں ملے گی رین فورسمنٹ جو ہے وہ وہ اپنی فورسز کو پروائیڈ کر سکتے ہیں سپلائیز جو ہے وہ اپنی فورسز کو آپ کوکلی پروائیڈ کر سکتے ہیں اور افغانستان کے اندر جس طرح کی ٹرین تھی جہاں پہ گوریلا وارفیر آسانی سے لڑی جا سکتی ہے اور اگر آپ اپنی رین فورسمنٹ یا سپلائیز جو ہے وہ سڑک کے راستے سے لے کے جا رہے ہیں تو ان کے اوپر ایمبوش ہو سکتا ہے آپ کی سپلائی لائن جو ہے اس کو آسانی سے کٹا جا سکتا ہے آپ کی رین فورسمنٹ جو ہے ان کو آسانی سے جو ہے وہ ختم کیا جا سکتا ہے تو ایسی صورت میں سوویت یونین کو ایک اچھے ہیلیکاپٹر کی ضرورت تھی اب سوویت یونین نے ویٹنام وار کے اندر جو ہے نا وہ یہ دیکھ رکھا تھا کہ امریکنز کے ساتھ کیا ہوا امریکنز کا جو ہیلیکاپٹر تھا بیل ہیوی ون ہیلیکاپٹر تھا اس کو بہت زیادہ مار پڑی بیل ہیوی ون ہیلیکاپٹر کی جو سب سے بڑی پرابلم تھی وہ یہ تھی کہ وہ انڈر پاور تھا اور بہت زیادہ ولنریبل تھا گراؤنڈ فائر سے یعنی کہ اگر گراؤنڈ سے کوئی فائر کیا جاتا تھا تو اس کے جو پائلٹس تھے وہ سروائیو نہیں کر سکتے تھے اور الٹی میٹلی اگر مشین گن کا بھی فائر ہوتا تھا تو وہ ہیلیکاپٹر جو ہے وہ آسانی سے گرائیا جا سکتا تھا دوسرا وہ انڈر پاور تھا اس کی سپیڈ اتنی زیادہ نہیں تھی سوویت یونین نے جب اس ایمائی ٹوئنٹی فور ہیلیکاپٹر کو ڈیزائن کیا تو انہوں نے یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ ان کے اوپر خاص نظر رکھی اس ہیلیکاپٹر کو انہوں نے دو انجنز فراہم کیے دونوں کی طاقت جو تھی وہ تقریباً بائیس سو ہورس پاور کی تھی اس کا کومبیٹ ریڈیس جو تھا وہ آٹھ سو کلومیٹر کا تھا پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس کا جو کومبیٹ ہے اس کے اردگیر دونوں نے ٹائٹینیم کا ایک باکس لگایا تاکہ جو گراؤنڈ فائر ہے وہ پائلٹ کو ایفیکٹ نہ کر سکے پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ گنر جو ہے وہ اگلی سیٹ پہ بیٹھتا ہے اور جو پائلٹ ہوتا ہے وہ پچھلی سیٹ پہ بیٹھتا ہے اس کا جو کارکو کمپارٹمنٹ ہوتا ہے اس کے اندر رشیانز جو ہے وہ آٹھ ٹروپس لے کے جا سکتے تھے یا ایکسٹرا آرڈننس وغیرہ جو ہے یعنی کہ اسلا وغیرہ وہ لے کے جا سکتے تھے یعنی کہ یہ سپلائی کا کام بھی کرتا تھا اور یہ رین فورسمنٹ کا کام بھی کرتا تھا اس کے بعد اس ہیلیکوپٹر کے جو ونگز ہیں وہ اس ہیلیکوپٹر کو تقریباً ٹوئنٹی فائی پرسنٹ مورڈ رفٹ جو ہے وہ فراہم کرتے ہیں جب یہ ہیلیکوپٹر ہائی سپیڈ فلائٹ کے اندر ہوتا ہے ایم ای ٹوئنٹی فور کے جو ونگز ہیں وہ اس کے ٹرننگ ریڈیس کو بھی کم کر دیتے ہیں ان ونگز کے نیچے سوویت فورسز جو ہے وہ تقریباً بتیس شارٹ راکٹ پوٹس جو ہے وہ اٹھا کے لے کے جا سکتی تھی اس ہیلیکوپٹر کے فرنڈ کے اوپر ایک بارہ اشاریہ سات میلی میٹر کی گیٹلنگ گن جو ہے وہ لگی بھی ہے جس کے چار بیرلز ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس ہیلیکوپٹر کے اندر آٹھ سے بارہ ٹروپس جو ہے وہ بھی آ سکتے ہیں تو شروع میں سوویت یونین نے اس ہیلیکوپٹر کو ٹروپ مومنٹ کے لیے جو ہے وہ استعمال کیا اور مشن کے کمپلیٹ ہو جانے کے بعد جب بعد میں انہوں نے اپنے ٹروپس کو ریکاور کرنا ہوتا تھا تو وہ اس وقت جو ہے وہ ایم ای سیونٹین یا ایم ای ایٹ ہیلیکوپٹر جو ہے وہ بھیج دیتے تھے اس ایک ہیلیکوپٹر نے افغان مجاہدین کو جو ہے نا وہ بہت زیادہ تنگ کیا ہوا تھا نائنٹین ایٹی فور کے اندر افغان مجاہدین نے اس ہیلیکوپٹر کے خلاف آر پی جی سیون راکٹ لانچر جو ہے وہ اس کو استعمال کرنا شروع کر دیا خات سے اس کے اوپر جو ہے نا وہ افغان مجاہدین نے گرنیٹس پھینکنا شروع کر دیئے لیکن پھر جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اس وقت سی ای اے جو تھی وہ افغان مجاہدین کا ساتھ دے رہی تھی ایٹی سکس کے اندر سی ای اے نے جو ہے وہ ان افغان مجاہدین کو سٹنگر میزائل جو تھے وہ دیئے ایک سٹنگر میزائل جو ہے اس کا ویٹ تقریباً پندرہ کیجی ہوتا تھا پانچ کلومیٹر دور سے یہ ایک ہیلیکوپٹر کو نشانہ بنا سکتا تھا اور اس کے میزائل کی جو سپیٹ تھی وہ تقریباً ٹو میک تھی سٹنگر میزائل جو ہے وہ اس ایم ای ٹوئنٹی فور ہیلیکوپٹر کے اگینس بہت زیادہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ مجاہدین نے استعمال کیا اور نائنٹین ایٹی سیون کے اندر مجاہدین نے دو سو کے قریب سوویت ہیلیکوپٹر جو ہیں وہ گرائے زیادہ تر جو تھے وہ انہی سٹنگر ہیلیکوپٹر سے گرائے گئے جب جنگ تقریباً ختم ہو گئی تو اس وقت تقریباً تیرہ سو کے قریب سوویت ہیلیکوپٹر جو تھے وہ گرائے جا چکے تھے جن میں سے ون تھرڈ جو تھے وہ یہ ایم ای ٹوئنٹی فور ہائنڈ ہیلیکوپٹر تھے یعنی کہ چار سو سے اوپر ایم ای ٹوئنٹی فور ہیلیکوپٹر جو تھے وہاں مجاہدین نے سٹنگر میزائل سے جو ہے وہ گرائے ہوئے تھے اپنے وقت کا یہ ایک بہت زبردست ہیلیکوپٹر تھا پیڈ کے اندر یہ انمیشت تھا پائلٹ پروٹیکشن کے اندر یہ انمیشت تھا کارگو کے حوالے سے بھی یہ ہیلیکوپٹر جو تھا وہ انمیشت تھا رشن ایر فورس کے علاوہ تقریباً 58 ادر کنٹریز جو ہیں وہ اس ہیلیکوپٹر کو استعمال کر رہی ہیں ہیلیکوپٹر جو ہے 2700 کے نمبر میں بنایا گیا جو کہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے ایک اتنے بڑے اور اتنے ہیوی ہیلیکوپٹر کے لیے 2700 کا نمبر جو ہے وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے تو دوستو یہ تھی ایک چھوٹی سی ایم ای 35 کی کہانی سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے سے ضرورہ کہا کیجئے گا آج کے لیے بس اتنا ہی تینکیو اللہ حافظ